بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوئرز ویلکم ٹو مائی چینل جیسپین ہیلتھ این بیوٹی ٹیپس یہ چھوٹے چھوٹے سے دانیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اسے انسی کہتے ہیں یہ آپ کو پنساری کی دکان سے آسانی سے مل جائے گی یہ چھوٹے چھوٹے دانیں بے شمار غزائیت سے مالا مال ہیں اگر اسے غزا کے طور پر استعمال کیا جائے تو جسم میں طاقت آتی ہے جسم میں توانائی آتی ہے اس ٹوپک سے ریلیٹڈ میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کے بے حد فائدے ہیں غزا کے ساتھ ساتھ اگر آپ اسے جیلد اور بالوں کے لئے استعمال کرتے ہیں تو یہ اس سے بھی زیادہ مفید ہے یہ آپ کے بالوں اور جیلد کو خوبصورت بنائے گی آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ علسی کے استعمال سے آپ کس طرح سے اپنی سکین اور بالوں کو خوبصورت اور چمکدار بنا سکتے ہیں لیکن ویڈیو کو آگے شروع کرنے سے پہل لیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلتی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکون کے بٹن کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیے گا سب سے پہلے ہم بنائیں گے علسی کی جیل جن کے بال بہت زیادہ کرلنگ ہے بال علچتے رہتے ہیں ان کے لئے جیل بہت فائدے مند ہے علسی کی جیل بنانے کے لئے آپ کو سب سے پہلے چاہیے علسی علسی آپ کو چاہیے تین سے چار چمچ اور پانی چاہیے آپ کو ایک کپ علسی کو آپ رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح کو اسے پین میں ڈال کر ہلکی آنچ پر پکائیں دو سے تین منٹ کے لئے پکائیں اور اس کے بعد اس میں دو سے تین کترے ڈال دیں لیونڈر آئل کے جب جیل ہلکی سی تھنڈی ہو جائے تو اسے نکال لیں اور بیچ الگ کر دیں ٹبے میں ڈال کر اسے فریج میں رکھ لیں یہ جیل گنگریالے بالوں کے لئے جن کے بال بہت زیادہ کر لی ہیں ان کے لئے بے حد مفید ہے اس کے علاوہ ہر قسم کے بالوں کے لئے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی آپ اپنے سر سے خوشکی کیسے ختم کر سکتے ہیں السی کے استعمال سے آپ نے لینا ہے السی کا آئل یہ بھی آپ کو آسانی سے جنرل سٹور سے مل جائے گا السی کا آئل آپ نے مسلسل استعمال کرنا ہے سر سے خوشکی ختم کرنے کے لئے اس کے استعمال سے آپ کے بال مضبوط بھی ہوں گے اور چمکدار بھی ہوں گے اور سر سے خوشکی بھی ختم ہو جائے گی اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ السی کے استعمال سے آپ اپنی سکن کو کیسے فیر کر سکتے ہیں رنگ کیسے گھورا کر سکتے ہیں السی کا فشل آپ کیسے بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو شہد چاہیے دو کھانے کے چمچ ریمن چاہیے آپ کو ایک چمچ اور السی کا پاودر چاہیے السی کو گرینڈر میں ڈال کے گرینڈ کر لیں اور اس کا پاودر بن جائے گا السی کا پاودر چاہیے آپ کو آدھا چمچ ساری چیزوں کو روز وارڈر کی ہیلپ سے اچھی طرح سے مکس کر لیں تاکہ اتنا اس میں روز وارڈر ڈالیں کہ یہ پیسٹ بن جائے یہ پیسٹ کو اپنے چہرے پر لگائیں یا آپ کی سکن کے لئے بے حد مفید ہے آپ روزانہ اس پیسٹ کا استعمال کریں گے اس کے استعمال سے آپ کے چہرے سے خشکی ختم ہوگی کیل مہا سے ختم ہوگی آپ کی سکن گلو کرے گی جن کی سکن پر بہت زیادہ الرجی رہتی ہے کوئی بھی میک اپ استعمال کرتی ہے تو الرجی ہو جاتی ہے ان کے لئے السی کا تیل بہت فائدہ مند ہے سکن پر السی کے تیل کا استعمال کریں السی کا تیل استعمال کرنے سے سکن پر الرجی نہیں ہوگی ایک چمچ دہی ایک چمچ شہد اور ایک چمچ السی کا پاودر ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے دس منٹ کے لیے اپنے چہرے پر لگائیں یہ بہترین سکرب ہے آپ کی سکن پر گلو لانے کے لیے سکن کو نرمومولائم اور چمکدار بنانے کے لیے اس کے استعمال سے آپ کے چہرے سے ڈیٹ سکن ریموف ہوگی سکن اندر سے نکھرے گی اگر آپ کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ گئے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے السی کا تیل اپنی آنکھوں کے گرد لگائیں ایک ہفتے کے استعمال سے ہی آپ کی آنکھوں کے گرد پڑے ہوئے سیاہ ہلکے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کی جلد بھی نرمومولائم اور چمکدار ہو جائے گی تو آپ سوچ رہے ہوں گے نا السی کے کتنے زیادہ فائدے ہیں تو آج ہی آپ السی کو اپنی روزانہ کی روٹین کے استعمال میں لے آئیں جلدی سے السی کو استعمال کرنا شروع کریں اپنے بالوں کو اپنی سکن کو خوبصورت بنائیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولے گا میں حاضر ہوں گے مزید ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں سب کو خوشی دیں اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیار رکھیں اللہ حافظ